دس سالہ بچے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا گھر میں سات یا دس سالہ بچے کو امام بنا کر نماز پڑھی جا سکتی عبد الرحمن نہیں پڑھی جا سکتی امام کا بالغ ہونا ضروری ہے ہاں نابالغ بچہ نابالغ بچوں کو نماز پڑھا سکتا ہے بالغوں کو نہیں پڑھا سکتا روزے میں ناخن کاٹنا تیل اور سرمہ لگانا کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں تیل اور سرما لگانے کے بارے میں بھی وضاحت فرما دے محمد اقبال انڈیا سے یہ سارے کام جائز ہیں روزے کی حالت میں کیا باپ اکلوتی بیٹی کا نام جائدات کر سکتا ہے کیا باپ اپنی زندگی میں اپنی اکلوتی بیٹی کا نام ساری جائدات کر سکتا ہے ابو بکر باپ کی وراثت میں بیوی کا اس کی وائف کا حصہ بھی ہوتا ہے اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے تو اگر یہ سب حیات ہیں اور یہ سب خوشی سے اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی بیٹی کے نام ساری جائدات کر دیں تو کر دیں آپ جائز ہے لیکن بیٹی کے نام جائدات کرنے سے بیٹی کی ملکے ثابت نہیں ہوتی بیٹی اگر بالغ ہے تو اس کو قبضہ دینا بھی ضروری ہے مکمل دس بردار ہو جائے اس سے مکان ہے تو چابیہ دے دے اور اپنا سارا سامان وہاں سے نکال لے یا سامان سمیت مکان گفٹ کر دے تو یہ اس طرح سے قبضہ دینا ضروری ہے قبضے کے حکام آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس پہ کافی کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں